دوستو ہمارے شریر میں کل 230 طرح کے ہورمونز ہوتے ہیں جو شریر میں الگ الگ کاموں کو کنٹرول کرتے ہیں دراصل یہ ہورمونز شریر میں بننے والے کیمیکلز ہوتے ہیں جو خون میں شامل ہو کر شریر کے الگ الگ حصوں میں پہنچ کر انہیں الگ الگ کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اگر ان کے لیول میں ذرا سی کمی یا زادتی ہو جائے تو شریر کے کام کرنے کے طریقے میں گڑھ بڑی پیدا ہونے لگتی ہے ہورمونز کے لیول میں گڑھ بڑی اکثر عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہیں کم عمر میں ہی تھائیرائیڈ، دائیبیٹیز، موٹاپا، ارریکلر پریئیٹس اور پی سی اوڈی جیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں دراصل ہورمونز میں گڑھ بڑی کی سب سے بڑی وجہ غلط لائف اسٹائل اور غلط خان پان ہوتا ہے اگر ہم اپنے خان پان اور لائف اسٹائل کو تھوڑا ٹھیک کر لیں تو بڑی آسانی سے ہورمونز میں ہوئی گڑھ بڑی کو پھر سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے آج میں آپ کو کھانے پینے سے جوڑی بڑی عام سی چیزیں بتاؤں گا جنہیں اگر آپ استعمال کرنے لگ جائیں تو یہ آپ کے شریر کے کئی ضروری ہورمونز کے لیول کو ٹھیک کرنے میں مدد کریں گے اور آپ کئی طرح کی گمبیر بیماریوں کے جوکھم سے بچے رہیں گے تو کون کون سی ہیں وہ چیزیں آئیے جانتے ہیں نمبر ایک السی السی ایک بہت ہی زبردست سپر فوڈ ہے اس میں بے شمار پوشک تک وہ ہوتے ہیں ہورمونل ایمبیلنس کو ٹھیک کرنے میں یہ بہت ہی مددگار ہوتی ہے پرانے سمیں سے ہی اس کا استعمال دماؤں میں کیا جاتا رہا ہے پسی ہوئی السی میں فائبر اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ اور ضروری امینو ایسیڈ کافی ماترہ میں پائے جاتے ہیں اس کے لگاتار استعمال سے عورتوں میں پی سی اوڈی کی پرابلم میں کافی صدھار دیکھنے کو ملتا ہے ہورمونل ایمبیلنس کو ٹھیک کرنے کے لیے روزانہ ایک چھمچ السی کے پاورڈر کا سیون ضرور کریں آپ چاہیں تو اسے ڈائریکٹ پانی کے ساتھ پھاک سکتے ہیں یا پھر کسی اور چیز میں بھی مکس کر کے لے سکتے ہیں نمبر دو قدو کے بیج قدو کے بیج بے حد گنکاری بیجوں میں سے ایک ہیں یہ بیج بہت ہی پاؤسٹک ہوتے ہیں اور مہیلاؤں کے لیے اسے سپر فوڈ کا ٹیک دیا گیا ہے اور خاص طور سے پی سی او ایس والی مہیلاؤں کے لیے بہت فائدے مند ہے اس کے علاوہ اس کے پاؤسٹک تطوہ پاچن کریا سے جڑے ہورمون کو بیلنس میں رکھنے میں مدد کرتے ہیں ہورمونل ایمبیلنس کی شکایت میں روزانہ ایک سے دو چمچ قدو کے بیجوں کا سیون ہورمونلس کو بیلنس میں کرنے میں بہت مدد کرتا ہے نمبر تین ایووکاڈو ایووکاڈو ایک ایسا پھل ہے جسے کھانے سے کئی سارے فائدے ہوتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے ہورمونلس کو بیلنس کرنے کی تو یہ پھل اس میں بھی کافی مددگار ثابت ہوتا ہے دراصل ریسرس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایووکاڈو کھانے والے لوگوں کے شریر میں ہورمونس کا لیول ہمیشہ صحیح رہتا ہے اس لئے جن لوگوں کو ہورمونس سے جڑی کوئی بھی پرابلم ہے انہیں اس پھل کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے نمبر چار پالک جن لوگوں میں کھون کی کمی ہے اور ساتھ ہی ان کے ہورمون کا لیول بھی بگڑا ہوا ہے تو انہیں اپنی ڈائیٹ میں پالک کو ضرور شامل کرنا چاہیے دراصل ہری سبزیاں ویٹامینس، منرلز اور کئی طرح کے انٹی آکسیڈنس سے بھرپور ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ویگانک مانتے ہیں کہ ہری سبزیوں کو کھانے سے شریر میں ہورمونس کا بگڑا ہوا لیول ٹھیک ہو سکتا ہے اسی طرح ریسرچ گیٹ کے مطابق پالک کا سیون کرنے سے ہورمون کے لیول کو بیلنس میں بنائے رکھنے میں بہت مدد ملتی ہے ساتھ ہی اس میں آئرن اچھی خاصی ماترہ میں پائے جانے سے یہ شریر میں کھون کی کمی بھی ہونے نہیں دیتی اگر پھلوں کی بات کریں تو ہورمونل ایمبیلنس کے لیے انار کھانا بہت فائدہ مند ہوتا ہے دراصل انار کو تمام طرح کے انٹی آکسیڈنس سے بھرپور بہت پوسٹک پھل مانا جاتا ہے ریسرچ کے مطابق یہ پھل ان لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے جن کے شریر میں ایسٹروجن ہارمون زیادہ بنتا ہے کئی بار پورشوں کے شریر میں بھی ایسٹروجن ہارمون زیادہ بنتا ہے ایسے میں انار کھانا بہت اچھا ہوتا ہے مہیلاؤں کے لیے انار اور بھی زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ ایسٹروجن ہارمون کا لیول ٹھیک رہنے سے مہیلاؤں میں بریسٹ کینسر کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے نمبر چھے ہلدی ویسے تو ہلدی کو انفیکشن کے لیے سب سے اچھا نیچرل فوڈ مانا جاتا ہے لیکن یہ انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ ہارمونل ایم بیلنس کو بھی ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہے دراصل اس میں موجود کرکیومن مہیلاؤں کے شریر میں ایسٹروجن ہارمون کو بیلنس میں کرتی ہے پری ایٹس کے دنوں میں ہلدی کا سیون کر کے مہیلائیں درد اور مروڑ جیسی پرابلم سے چھٹکارہ پاسکتی ہیں اسے استعمال کرنے کے لیے آپ ایک چمچ ہلدی کو ایک کپ اسکم مل کے ساتھ ملا کر رات کو سونے سے پہلے لے سکتے ہیں نمبر سات میتھی کے بیج ویسے تو میتھی کے بیج دکھنے میں بہت عام سے ہوتے ہیں لیکن اس کے فائدے بھی بے شمار ہیں اس کے سیون سے اوورال ہیلتھ اچھی ہوتی ہے مہیلاؤں سے جوڑی سبھی پرابلمز کو دور کرنے میں یہ بہت کارامد ہوتی ہے اگر ہارمونل ایم بیلنس کی بات کریں تو اس میں موجود ڈائیوس جن ان مہیلاؤں کے شریر میں ہارمونل بیلنس بنائے رکھتا ہے جس سے ہارمونز سے جوڑی پرابلمز دور ہوتی ہے اسے استعمال کرنے کے لیے آدھا سے ایک چمچ میتھی دانوں کو رات کو ایک گلاس سافت پانی میں بھگو دیں صبح اٹھ کر اس پانی کو اچھے سے چھان لیں اور پھر اسے کھالی پیٹ پییں اگر آپ چاہیں تو بعد میں میتھی دانوں کو بھی کھا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی وہ چیزیں جن کا استعمال کر کے آپ اپنے بگڑے ہوئے ہارمون کے لیول کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے تھینکیو فور ووچنگ